اب تھوڑے بہت وکلا یا پارٹی کی لیڈرشپ اس سے وہ گبرا رہے ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت ریجیم چینج ہوئی ہے بدریہ چوری وہ پہلی تھی بدریہ سائیفر دوسری ہوئی ہے بدریہ چوری وہ بھی نہیں چل سکی اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا اس کے خلاف ووٹ ڈالا عمران خان کو اور یہ بھی نہیں چل سکے گی اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم ووٹ چھین کے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری فل فلیج فائٹ کریں گے سارے جمہوری ذرائع اس کے لیے سارے آئینی ذرائع اس کے لیے سارے قانونی ذرائع اس کے لیے اور سارے فورمز وہ ہمارے لیے موجود ہیں جو اس وقت صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں جو منڈیٹ ہے لوگوں کا پنجاب کے اندر اس منڈیٹ میں جو اپنی سیٹ خاتون ہار گئی ہے اس خاتون کو ایک گفت ملائے کہ جی آپ چیف منسٹر ہیں اور جو اس کا اببہ ہے وہ شکست تسلیم کر کے اس نے وزارت عظمہ کے لیے پیپر ہی نہیں داخل کیے تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم آپ شکست تسلیم کریں اببہ کو حوصلہ دیں شکست تسلیم کریں چاچا کو حوصلہ دیں اور مشورہ لیں کہ شکست تسلیم کریں آپ کو تو میں نہیں کہتا کچھ بھی آپ خاتون ہیں یہ تھوڑی سی تو حیاء کریں کوئی تھوڑی سی تو یہ شرم کریں تھوڑی سی تو یہ غیرت کریں آپ کو یاد ہے کہ یہ جب پاناما کیس آیا تھا جب بھی یہ فوراں مٹھائیاں بانتے تھے اس دبعہ پشور دے چکار مٹھائیے لیں انتظار کر دے بیٹھے رہ گئے کوئی نہیں گیا انہوں نے دی دکانہ دی ان کو پتا ہے یہ شکست خوردہ ناصر ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے تو ہارا ہوا لشکر اس کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر نہیں دی جا سکتی قاضی صاحب قاضی انور صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا ابھی وہ آ گئے وہ خود آپ سے بات کریں گے دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو امن و امان کی بھی صورتحال اور مسائل ہیں وہ سارے آپ جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو دو اس کے پہلو نظر آنگے ایک پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے انیس سو چوراسی میں نواز شریف پہلی دفعہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا تھا انیس سو اٹھاسی میں پہلی دفعہ وزیرعالہ بنا تھا یہ جو اس صدی کے زیادہ تار بچے بچیاں نظر آ رہے ہیں جو جوان لوگ اور ان سے ہمارے والی جو سٹیج ہے اس میں نہیں ہیں یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ کمران بنتے چلے آ رہے ہیں تو ان کے ذریعے یہ تھے جن کو جا رہا تھا کہ یہ لائیں گے تبدیلی یہ تھے جو کہتے تھے معیشت ہم اٹھائیں گے یہ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان کو سنبھالیں گے یہ تھا رجیم چینج کا عزل مقصد کہ ان چوروں کو پہلے ان کے کیسز ختم کرواو پھر ان چوروں کو ڈکیتی کے ذریعے سے عدو پر بٹھاؤ اور پھر ان چوروں کو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ وہی کھلوار جائز رکھنے کی اجازت دو جو مارشل لوگ کے دور میں انیس سو چوراسی میں جنرل جیلانی کے ذریعے جس کا آغاز ہوا تھا اور جنرل زیاہ کا اس وقت دور تھا آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال صرف اس کے دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پر جو عمران خان کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمات اور فرضی ایف آئی آ رہے ہیں وہ ختم کی جائیں اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان کو پورے پاکستان نے منڈیٹ دیا ہے عمران خان کا منڈیٹ چوری ڈکیتی چوری چکاری اور چوری کسی اور طرح سے بھی کریں آپ اس کے ذریعے سے آپ چھین نہیں سکتے عمران خان آئے گا وہ سنبھالہ دے سکتا ہے ساری دنیا میں کسی نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی دنیا کے اداروں نے کہا کہ اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے جو فارم فورٹی فائیو ہے اور جو فارم فورٹی سیمن کا جو قصہ ہے اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے ہم اس کے لئے بھی اسلام آباد کے اندر ایک کراچی کی سیٹ ہے پی ایس ون ون نائن سعید ہمارے وہاں سے ایم پی ایلیکٹ ہوئے ہیں اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اس لئے کہ فارم فورٹی فائیو کو دیکھنا یہ جو سپریم کورٹا پاکستان کا دوہدار تیرہ کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن تین رکنی بنا تھا جس میں جوڈیشل کمیشن تھے اور ایک جوڈیشل کمیشن کے تھے اس کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے اور اگر وہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا اپنے فرائض پورا نہیں کرتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ درست ہے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے ان کو مصطفی ہو جانا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب بھی آپ سے بات کریں قاضی انویس صاحب میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے ناور ڈاکووں کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے عوام کی خواہشات کے خلاف اور میں اپنے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر عمران خان کی رہنمائی کے یہ ملک نہیں چل سکتا ہم نے بدلہ چھوڑ دیا ہے ہم اتفاق سے محبت سے اعتماد سے اداروں کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور اس کا سرخیل عمران خان ہے پورے ملک کے اندر خواتین نے اقلیت نے میرے نوجوانوں نے میرے بزرگوں نے ووٹ کی طاقت سے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی لیڈر قبول نہیں اس کی اہلیہ پہ جو ظلم کیا جا رہے ہیں مجھ پر میری فیملی پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا حساب کتاب عدالتی نظام کے عدالتی منفرد نظام کے ذریعے جو انصاف پہ مبنی ہوگا اس کے ذریعے ہم چاہیں گے لیکن جب تک عمران خان جھوٹے مقدموں کے اندر اس کو رہا نہیں کیا جاتا یہ ملک معاشی معاشرتی اخلاقی طور پر عدالتی طور پر نہیں چل سکتا میں بحثیت وکیل کے پشاور ہائی کوٹ بلکہ سارے کے پی کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی وہ ملک آگے بڑھے گا اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے اور ضرور دیں گے تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے لکھی ہوئے دیوار کے اوپر اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی جان کا نظرانہ انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں محبت کی فضاء پیدا کریں استقام کی فضاء پیدا کریں اس لیے کہ ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے بلکہ جا چکا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے دیکھا ہوگا ایلیکشن آٹھ پروری کروئے تھے کل ایک مہینہ ہو جائے گا آٹھ مارس کو جو ایلیکشن ایکٹ ہے اس کے تاتھ ایلیکشن کمیشن کی پابند ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ چودہ دن کے بعد فارم فارٹی فائی کو ویب سائٹ پر جائے گا کل آپ نے دیکھو گا کہ مختلف میڈیا نے بھی اس بات کو چینلائز کیا اور بہت اس کو ٹیلیکاس کیا کہ یہ تو مہینہ پھول ہو رہا ہے فارم فارٹی فائی کیوں ابھی تک جو ہے ڈسپلی نہیں ہوئے یہ ایک آئینی سکم ہے یہ ایک قانون کی خلاف برزی ہے ایلیکشن کمیشن فارم فارٹی فائی کو کب تک چھپائے گا فارم فارٹی فائی سامنے زانہ ایک دو آزار ستار ہم پہ ہے وہ رولز میں ہے اور یہی جو ہے کہ آپ نے دیکھو کہ دان پہ اس بات کی پورا آدھا گھنٹہ اس پہ ہوا کہ قانون کی ریقارمنٹ ہے کیوں نہیں ہوتا میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں آئی اس پی آر نے کہا کہ یہ داندری میں ہم ملوث نہیں ہیں ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سکوئرٹ دی میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر سوائبان رات کے دو دو بجے آروں کے حافظ میں آئے تھے یہ کون تھے ان کی تحقیقات کی جائے یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے آئی اس پی آر کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے تو یہ کون تھے کس نے پاکستان کی آرمی کی یونی فارم پین کے فارم فارٹی فائیو کی وضائے فارم فارٹی سیون افتے ایشو کی اور فگرز کو چینج کیا یہ کوئی دشمن ملک کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونی فارم پین کے ہماری فوج کو بددام کیا تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے کون ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں یہ یہ یہاں پہ کوئی فرادی ہیں ان کا پتہ کریں جہاں تک کیس کا تازہ کہ باب روان سب آس سے بات کر چکے یہ ہمارا حق بد ہے یہ ہماری شیٹیں میناریٹی کی اور ومن کی ان کی بندر وانٹ نہ خانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے اس لیے ہم پشاور ہائی کوٹ میں جس کی اپنی روایہ تھیں پشاور ہائی کوٹ اور قانون کی مرانی کے مطابق پیس کرتے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ اگر آپ دیکھیں نانٹین سیونٹی سیونٹی نائن سے اگر اگر لٹیگیشن آفیس لٹیگیشن آفیس پی ٹی آئی پو جانی طور پر کیارہ لکٹور ووڈ سے میں پیرا سوال یہ کیا یا پر کی سات ایک سوال کریں پھر دوسرا کریں اچھا دونوں دونوں سوال میں سمجھ گیا ہوں یہ آپ کے سوالوں کا ایسنس یہ ہے پی ٹی آئی نے یہ زیادتی کی اور پی ٹی آئی نے وہ زیادتی کی یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں زیادتی کا آغاز کا ایک پیٹرن ہے پورا جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن جو میں آ گیا ہوں کہتے ہیں وہ آئین میں اور قانون میں اس کو کہتے ہیں جب یہ کہا گیا کہ لوگ آئیں اور امیدوار بنیں اور اب الیکشن ہوگا کس نے ہمارے پیپر چھینے کس نے ہمارے امیدوار اٹھائے کس نے ہمارے سات زیادتیاں کی کس نے ہمارے ناجائز باتوں کی اوپر پیپر ریجیکٹ کیے اس کے بعد دوسرا سوال آ گیا اس ہائی کوٹ نے ہمیں بلہ واپس کیا تھا اور بلہ جو تھا پھر وہ الیکشن کمیشن اس میں پارٹی بن گیا الیکشن کمیشن ریفری تھا وہ کس نے الیکشن کمیشن کو بیجا کے جا آپ پی ٹی آئی کے خلاف پارٹی بنے ریفری کبھی آپ نے میچ کھلتے ہوئے دیکھا سوائے ان کرکٹ میچز کے جن میں نواز شریف جم خانہ لاہور میں کھلا کرتا تھا ان کے علاوہ کہی نہیں دوسرا جو آپ کے سوال کا پورشن ہے کہ ہم کیا آپشن تھا ہمارے پاس ہم کیا کیا ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا اس کو ہم سیٹیں نہیں دیں گے جو پاکستان کا کونسٹیوشن ہے وہ صرف اتنا پروائیڈ کرتا ہے کہ کسی اسیمبلی کے اندر جس کی پارلیمنٹری طاقت ہوگی اس پارلیمنٹری طاقت کے فارمولے کے مطابق سیٹیں دی جائیں گی اور یہ جو بابا جی بانٹ رہے تھے ابھی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی خیرات یہ کس طرح سے یعنی فارمولہ بتائیں نا کون سا فارمولہ ہے جو استعمال کیا گیا کوئی فارمولہ نہیں ہے اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا الیکشن کی طرف سے یہ ماورائے آئین فیصلہ یہ قائم نہیں رہے گا آپ کچھ کہنا جا رہے تھے ہو گیا تھنکیو تھنکیو موسیقی